حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تین جگہ کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چوننا چاہیے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے اور میری کوئی بات نہیں مانتی اس کو میں جو حکم دیتا ہوں اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے اے امیر المؤمنین ایسا کیوں ہوتا ہے اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے صرف تمہاری بند کر رہے تو ان تین جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چوننا یہ وہ تین جگہ ہے جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہوتی ہے تم کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چوننا یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا اے امیر المؤمنین وہ کونسی تین جگہ ہے جہاں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چوننا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے بیوی جب دکی اور پریشان ہوتی ہے تو اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چوٹی ہوا کرتی ہے ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے اس لئے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چوننا دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چوننا ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چوننا ورنہ تم بعد میں بہت بچتا ہوگے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر بورے کام کرنے کے لئے افساتا رہتا ہے اس لئے اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چوننے کی غلطی نہ کرنا تھی تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بہانے میں کبھی دیر نہ کرنا کیونکہ جب ساتھیانے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے ساتھ میں اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دلنے کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے اس لئے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت مرحانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا